مسلمی کاف کے راہنما اور وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کے بیٹے مونے سلاحی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی تصفیہ کروا سکتی ہے لیکن ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے اور نہ کسی نے رابطہ کیا ہے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مونے سلاحی کا کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ کب لینا ہے اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے اسٹملیاں توڑنے سے متعلق ہم نے ایک رائے دی عمران خان نے فیصلہ سنا دیا اب ہم اس فیصلے کے پابند ہیں مونے سلاحی نے ہارش ریڈنگ سے متعلق نون لیگ کا الزام بھی مسترد کیا اور بتایا کہ ہمارے نمبر تو پورے ہیں منڈی نون لیگ نے لگانی ہے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں شجاعت حسین اور پرویز الہی مجھے بتاتے رہے ہیں کہ شریفوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا جب سے سیاست میں آیا ہوں مجھے بتایا گیا شریفوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا شادری شجاعت کا سوف ویر اپ ڈیٹ ہو گیا میرا نہیں ہوا انہیں کچھ لوگوں اور ان کے بچوں نے میسکائٹ کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ لوگوں نے دوہزار اٹھارہ میں مجھے الیکشن لڑنے نہیں دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی نشست ہے اسی طرح کئی نشستوں پر ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا جب الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خاندان کی سیٹ ہے تو مجھے کہا گیا کہ آپ زبنی الیکشن لڑ لیجئے گا چہمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر آئی ایس آئی کو ہائی لیول کرپشن منی لانڈرنگ قبضہ گروپس اور سمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے تو ہم ایک اچھی گورننس دے سکتے ہیں ایک انٹرویو میں چہمین تحریک انصاف نے ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے نئی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ ادریہ اپنا کام کرے اور فوج کی منظم فورس کو مافیاز کے خلاف استعمال کیا جائے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر آئی ایس آئی کو ہائی لیول کرپشن منی لانڈرنگ قبضہ گروپس اور سمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے تو ہم ایک اچھی گورننس دے سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فوج تگڑا ادارہ ہے اس کی ضرورت تو پڑنی ہے اگر ملک میں انصاف قائم نہیں ہوا تو ملک ختم ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ کیا وہ نائنصافی کو اس لیے قبول کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی پی ڈین یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو صدر مملکت ہی کرتے ہیں میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہر سال دسمبر کی 25 تاریخ کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں اس موقع پر بہت سی جگہوں پر برکی کمکموں اور مختلف سجاوٹی اشیاء سے مزین درخت کرسمس ٹری بھی سب نہیں دیکھیں ہوں گے پاکستان میں زیادہ تر کرسمس ٹری مصنوع ہوتے ہیں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مسیحی مذہب میں اس درخت کی اہمیت کیا ہے اور کیا اس کا تعلق کسی مذہبی عقیدے سے ہے آگستن جیکب پشاور میں پیدا ہوئے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہی رہائش پذیر ہیں وہ مسیحی کمیورٹی کے سماجی کارکن ہیں اور ان کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کرسمس ٹری ایک روایت ہے اور ہر سال کرسمس کے موقع پر اس درخت کو سجایا جاتا ہے اور لوگ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں انہوں نے اس ٹری کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ مشہور روایت یہ ہے کہ صدیوں پہلے جرمنی میں بانی فیس نامی ایک راہب انگلینڈ سے روانہ ہو کر جرمنی چلے گئے جہاں وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ انہیں کچھ قبائلی لوگ نظر آئے جو ایک مذہبی رسم ادا کر رہے تھے راہب نے دیکھا کہ یہ قبائلی ہر مرتبہ ایک بچے کو زبا کرتے ہیں اور اس کا خون قریب ایک پرانے درخت میں ڈال دیتے ہیں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس عمل سے ان کی زندگیوں میں برکت آ جائے گی جیکب نے بتایا کہ جب راہب نے یہ دیکھا تو انہوں نے قبائلیوں کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ دوہزار سال پہلے مسیحی مذہب کے عقیدے کے مطابق پیغمبر عیسیٰ جنہیں مسیحی عیسیٰ المسیح کہتے ہیں اس دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے بہت قربانی دی تھی بقول جیکب وہ قبائلی اس وقت تو مان گئے لیکن اگلے دن دوبارہ وہی رسم ادا کرنے لگے جس پر راہب نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اس درخت کو کاٹنا ہوگا جب درخت کاٹا گیا تو اس کے تنے کے نیچے سے ایک چھوٹی سی ٹہنی نمودار ہوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنوبر کا پودا تھا راہب نے ان قبائلیوں کو بتایا کہ یہ ٹہنی ایک نئی امید اور خوشی کی نشانی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بری رسم ترک کر دی ہے اور تب سے تاریخ میں یہی لکھا گیا ہے کہ کرسمس کے موقع پر سنوبر کے درخت کو سجایا جاتا ہے جیکب نے بتایا کہ اس درخت کی سجاوٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے اور لوگ اس سے نئی امیدیں اور خوشیاں وابستہ کرتے ہیں جبکہ اس درخت میں روشنیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال میں لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں کرسمس ٹری کے لیے استعمال ہونے والا مصنوعی درخت پائن یا سنوبر کا ہوتا ہے جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور تنہ لمبا ہوتا ہے جیکب نے بتایا کہ پاکستان میں زیادہ تر مصنوعی درخت ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں تہم حقیقی درخت پاکستان کے سرد علاقوں میں کسرت سے موجود ہیں جو خود بخود اکتے ہیں جیکب کے مطابق کرسمس شروع ہونے سے پہلے بعض لوگ یہ ٹری لاہور اور کراچی سے منگواتے ہیں جبکہ زیادہ تر چرچ میں بھی کرسمس کے موقع پر یہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں کرسمس ٹری کی تاریخ کے بارے میں دیگر مختلف روایات بھی موجود ہیں وائے کرسمس ٹاٹ کام نامی ویب سائٹ کے مطابق اس ٹری کو کرسمس کے موقع پر سجانے کا رواج چودویں یا پندرویں صدی میں جرمنی میں شروع ہوا تھا ویب سائٹ کے مطابق جرمنی کے ایک شہر ریگا میں اب بھی ایک درخت موجود ہے جس پر درج ہے کہ یہ درخت پندرہ سو اکیس میں یہاں کرسمس منانے کے لیے لیا گیا تھا جبکہ اس پر آٹھ زبانوں میں یہ لکھائی موجود ہے اسی طرح ویب سائٹ کے مطابق اس وقت اس درخت کو سیب، اخروٹ، خجور اور کاغذی پھولوں سے سجا جاتا تھا جبکہ اس درخت کے اردگرد مرد و خواتین رکس کرتے نظر آتے تھے اور یہ ساری نمائش کھولی فضا میں کی جاتی تھی گھروں کے اندر کرسمس پری کو لانے کے حوالے سے تاریخ میں لکھا کیا ہے کہ جرمنی کے مارٹن لوتھر نے سالویں صدی میں یہ روایت ڈالی تھی ان کو یہ خیال اس وقت آیا جب ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے درخت کی ٹہنیوں کے بیج ستارے دیکھ لیے یہ نظارہ ان کو اتنا پسند آیا کہ وہ درخت کو گھر لے گئے تاکہ اس کو اسی طرح سجایا جائے روایت کے مطابق گھر آ کر مارٹن نے سب کو بتایا یہ نظارہ مجھے اچھا لگا اور اس سے مجھے پیغمبر عیسیٰ یاد آ گئے جو ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کو چھوڑ کر کرسمس کے موقع پر زمین پر آ جاتے ہیں کرسمس ری کے بارے میں ایک تیسری روایت بھی موجود ہے فرس کرسمس نامی ویب سائٹ کے مطابق جرمنی کے ایک جنگل میں فارسٹر اپنے خاندان کے ساتھ کارٹیج میں موجود تھے چونکہ سردی تھی لہٰذا انہوں نے خود کو گرم رکھنے کے لیے آگ لگا رکھی تھی اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی جب فارسٹر نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک غریب بچہ اکیلا کھڑا سردی سے کام پرہا تھا ان کے گھر والوں نے بچے کو کھانا کھلایا اور اس سے سونے کے لیے جگہ بھی دی ویب سائٹ کے مطابق اگلے روز کرسمس کی زب تھی تو گھر والوں نے دیکھا کہ وہی چھوٹا بچہ پیغمبر عیسیٰ کے روپ میں موجود ہے وہ پھر کارٹیج کے سامنے والے باگ میں چلے گئے جہاں سے انہوں نے پائن درخ سے ایک شاکھ کاتی اور اس کو بطار تحفہ خاندان والوں کو پیش کر دیا تب سے اب تک لوگ اسی درخ کو کرسمس کے موقع پر گھروں میں لاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ ایک پاکستانی سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے جن کی قیادت میں مسلمانوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی یوں پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے ایک گورنر جنرل بنے سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد عظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابا قوم بھی کہا جاتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی جوش و جذبے سے منعا جاتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر میں کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اٹھارہ سو بیاسی میں اپنے آبائی شہر سے کیا اور اٹھارہ سو تیرانوے میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ چلے گئے اٹھارہ سو چھانوے میں قائد عظم نے بیرسپری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپس لوٹ آئے محمد علی جنہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور وطن واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی قائد عظم کا شمار برے سغیر کے مایاناز قانون دانوں میں کیا جانے لگا تھا برے سغیر واپسی کے بعد قائد عظم نے سیاست میں بازاتہ طور پر حصہ لیا اور انیس سو چھے میں انڈین نیشنل کانگرس میں شملیت اختیار کی کانگرس کا حصہ بننے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جماعت برے سغیر کے تمام بازیوں کی نہیں بلکہ صرف ہندوں کی نمائندہ جماعت ہے قائد عظم نے انیس سو تیرہ میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شملیت اختیار کی مگر امید کا دامن نہ چھوڑا اور کانگرس کے ساتھ بھی کام کرتے رہے کانگرس کی ہندو نواز پالیسیوں سے تانگا کر بلاخر انیس سو بیس میں قائد عظم نے کانگرس کو خیر آباد کہہ دیا اور آخری سانس تک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ سے وابستہ رہے اسی جماعت کی چھتری تلے ہی قائد عظم نے برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے علیدہ وطن حاصل کیا قیام پاکستان کے بعد قائد عظم اس پاک وطن کے پہلے گورنر جنرل بنے اور گیارہ ستمبر 1948 میں وفات تک اسی عہدے پر تائنات رہے قائد عظم محمد علی جنہ جنہوں نے برے سغیر کے مسلمانوں کو علیدہ وطن دلایا پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے خواہش مند تھے لیکن ان کی بیماری نے ان کے تعمیری منصوموں کو پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دیا اور مسلمان آنے ہن گیارہ ستمبر 1948 کو اپنے اس عظیم راہنما کی قیادت سے محروم ہو گئے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں فرائی فیش گرمہ گرم پائے حلین چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاؤ ٹکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونیالینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں مطنی 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 مطنی